جب بھی مارکیٹ میں مولی آتی ہے نئی نئی تو آپ کے مند میں سب سے پہلے ریسیپی کیا آتی ہے مولی کی جو آپ کو سب سے زیادہ کھانا پسند ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے لئے تو آتے ہیں مولی کے پرانٹھے جو مجھے بہت پسند ہے بہت لوگوں کو یہ بنانے بہت مشکل لگتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے سے بلتے نہیں لیکن آج میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ مولی کے پرانٹھے ایسے بنائیں گے کہ ایک ایک آپ کی بائٹ میں مولی کا مسالہ آئے گا کہیں سے بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ مولی پلین رہ جائے اس کے لئے مولی کچھل کے آپ موٹے والے گریٹر کے ہیلپ سے اس کو گریٹ کر لیجے اس طرح سے آپ اسے ہاتھوں سے بھی نچور سکتے ہیں مولی کو اس کا پانی آپ کو الگ کرنا ہوگا لیکن شروع شروع میں جب مولی آتی ہے تو وہ تھوڑی سی تکھی یا بیٹر ہوتی ہے ہاتھوں کو جلتی ہے اس لئے ایک میں نے ساف کچھن ٹاویل لیا ہے کچھن کا کوئی بھی کپڑا لے جلیجیے اس میں اپنی مولی ڈالیں اور مولی کو اوپر سے آپ دباتے جائیں گے تو نیچے سے آپ کا پانی نچھوڑتا جائے گا اس طرح سے پانی کو آپ کو اچھے سے نکال لینا ہے نہیں تو آپ کے پرانٹھی پٹنے لگتے ہیں یہ ایک مین ریزن ہے ہاتھوں کی ہلپ سے یا اس کپڑے کی ہلپ سے آپ کو پانی بلکل اچھے سے نکالنا ہے تو میں نے بھی یہاں پہ پانی نچھوڑ لیا ہے لیکن مولی کے اس پانی کو ہم پھیکیں گے نہیں بہت ہی اچھا ہوتا ہے مولی کی ہر چیز valuable ہے چاہے وہ پتے ہو چاہے وہ مولی ہو تو چاہے اس کا پانی ہو تو مولی کے پانی سے ہم آٹا گھوٹ لیں گے ابھی دیکھئے میں ہاتھوں سے بھی نچھوڑ کے دیکھ رہی ہوں تو کوئی پانی نکلا نہیں ہے سارا پانی کیونکہ کپڑے سے ہی نکل چکا ہے تو یہاں پہ جو ہماری مولی کا دگس کی ہوئی ہے وہ تیار ہے اس میں ہم ملائیں گے تھوڑی سی اجوائن جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مسل کے ڈال دیا ہے اجوائن مولی میں ڈالنا بہت ضروری ہے گیس اور جو ان کو واہ کی دکت رہتی ہے واہی بادی کی اس سے بچاتا ہے دو میں نے باریک پٹے ہوئی ہری مرش ڈال دی ہیں باریک پٹے ہوئے دھنیا پتے ڈال دی ہیں میرے مولی کے پتے اتنے اچھے نہیں تھے اس لئے میں نے انہیں فیک دیا ہے اگر آپ کے مولی کے پتے اچھے ہوتے ہیں جب آپ لیتے ہیں مولی تو باریک باریک مولی کے پتے بھی اس میں کٹ کے ڈال دیجئے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ میری سب تیاری ہو گئی ہے پراٹھے کے اب آپ سوچیں گے کہ مولی کے جو ہم نے گریٹ کی تھی اس میں کچھ مسالہ تو ڈالا ہی نہیں لیکن ہم مسالہ بھی نہیں ڈالیں گے کچھ بھی پہلے ہم لگائیں گے آٹا جو ہمارا مولی کا پانی بچ گیا تھا ڈیڑ کٹوری لیا ہے میں نے آٹا اور اس مولی کے پانی سے ہم اپنا آٹا گھوت لیں گے آٹا بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سافٹ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم آلو کے پراٹھے کے لیے یا دوسری پراٹھوں کے لیے تھوڑا سافٹ آٹا گھونتے ہیں آٹے کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کروانا بہت زروری ہے اس کے بعد ہی پراٹھے بنائیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنی مسال دانی اس طرح سے رکھ لی ہے کیونکہ مولی کے پراٹھوں میں ساتھ ہی نمک مرچ سب ڈالتا ہے بہت لوگ آٹے میں بھی نمک ڈال دیتے ہیں آپ کی چوائس سے ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ مسالے میں ہی سفیشنٹ جتنا ہمیں نمک چاہیے ہم ڈال لیں گے ریسیپی پسند آتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور باقی یہ پراٹھا آپ کو کیسے بنانا ہے اس کے لیے ہمیں جتنی ہم روٹی کے لیے لوئی لیتے ہیں اس سے تھوڑی زیادہ ہمیں آٹا لینا ہے اور ایک روٹی کی شیپ بیل لینی ہے میں آج آپ کو دو طریقے سے پراٹھے بنانے بتا رہے ہوں روٹی کی شیپ میں نے بیل لی ہے اس کے اوپر ہلکا سا گھی لگا لیا ہے اور نمک ملچ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر امچور پاورڈر تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے ابھی بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہمیں مولی کے میٹیریل میں بھی یہ سب چیزیں ڈالنے ہیں ڈال کے میں نے سب کو مکس کر دیا ہے میرا تو یہی ہے کہ میں آٹے کے اوپر ہی اس طرح سے مولی ڈال کے اس کے اوپر نمک ملچ مسالے ڈال کے یہی پہ ہی مکس کر لیتے ہوں لیکن اگر آپ سے ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو سیکنڈ پراٹھا بنا کے بتاؤں گی اس میں بتاؤں گی کہ آپ کو کیسے کرنا ہے ایدھا ہی میں نے سارے مسالے مکس کر لیے ہیں اور اپنی روٹی کو جو ہے چاروں طرف سے اچھے سے فولڈ کر لیں گے کہیں سے بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کی ٹوٹ گئی ہے یا پھر آپ کا سپیس دکھ رہا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سکھ آٹا لگا کے اسے بیل لیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ ساتھ ڈالا ہے نمک مچ تو بھی مولی پانی چھوڑ جاتا ہے اتنی جلدی پانی چھوڑ جاتا ہے اس لیے ہم اس میں مسالے نہیں ڈالتے ہیں جب ہم پراٹھا بناتے ہیں تب ہی ساتھ ساتھ ڈالتے ہیں تو ایک پراٹھا میں نے اس طرح بنا لیا بلنے کے لیے رکھ دیا سکھنے کے لیے دوسرا ہم کچوڑی کی طرح آٹا لیں گے اور اسے کٹوری کی طرح شیف بنا لیں گے سائیڈ میں جتنی مجھے مولی بھرنی ہے وہ میں نے الگ کر لی باقی کو الگ کر لیا اب اس مولی میں ہم نمک مرچ اور اپنا گرم مسالہ دھرنیا پاورڈر ہلدی پاورڈر اور امچور پاورڈر ملا کے یہی پر ہی مکس کر لیں گے پلیٹ میں ہی یہ آپ دوسری ایک پریٹ لے سکتے ہیں اس میں مکس کرتے جائیے اور جو کٹوری کی طرح ہم نے آٹے کی اپنی بنائی ہے اس میں اپنی سٹفنگ ساری بھر دیں گے اور کچوری کی طرح ہی اس کو اپنا پیک کر دیں گے چاروں طرف سے تو آپ کا پراتھا اس طرح سے بنے گا مولی کا یہ نہ تو فٹے گا اور پوری آپ کی روٹی میں ایک ایک بائٹ میں آپ کو مولی کا ٹیسٹ آئے گا اور آپ کے مسالوں کا ٹیسٹ آئے گا کہیں سے بھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ آٹا آٹا رہ گیا ہے اور جتنی سٹفنگ آپ اس میں بھرنا چاہے آرام سے بھر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بھرنا ہے یہاں دیکھیں ہمارا پراتھا تیار ہے اور ایک پراتھا سکھے تیار ہے تاوہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے اس پہ ہم اپنا پراتھا ڈال دیں گے دونوں طرف سے اویل لگا کے آپ کو سیکھ لینا ہے کبھی میڈیم رکھنا ہے کبھی تیج رکھنا ہے اس طرح سے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں تو پراتھے آپ کے کرسپی بنیں گے اور اچھے بنیں گے یہاں پر آپ کو مولی کا پراتھا تیار ہے آپ اسے دہی کے ساتھ چائے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو میں ایک پراتھا کھول کے دکھا رہی ہوں کہ ہر طرف آپ کی مولی کی جو سٹفنگ ہے پراتھے میں آپ کو دکھے گی تو آپ انجوئے کیجئے اس پراتھوں کو اور سردیوں میں خوب بنائی ہے